بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانو کے بیمار میں خوش شامدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹی کی وجہ سے دیکھ کے ستمہ اس کا پریشانی ہوتی ہے تو بیمار بنانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن بیٹی جو بیمار ہے پھر براتی بھی بیمار میرا وہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ بیٹی بیمار تو ہے لیکن جو میرے یوٹیوبر بہن پائی ہیں ان کو انتظار بھی ہوگا کہ نانو کا ویلاغ آیا نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہم نے دیکھی تو اس لئے پھر میں نے آپ لوگوں کی خوشی کو مردے نظر رکھتے ہوئے آج کا ویلاغ جو ہے وہ بنانے کے لئے میں تیار ہوں امید کرتی ہیں کہ میری سارے یوٹیوبر بہن پائی خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ ان خوش و غرم رہے یوں تو میں ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ چلو آج میں اپنی زندگی کا ایک اور جو پہلو ہے اس کو شیئر کرتی ہوں کپڑے دونے کہ جو سسٹرم ہے وہ وہ مہرہ پہلے بھی مہرس کر چکے ہمارا باہر ہے اور جب دو کہ ہم لاتے ہیں کپڑے تو یہاں پر آ کر ہم استری کرتے ہیں یہ میرے گھر کا استری سٹرینڈ آئے اس کے اوپر میں اپنے کپڑے استری کرتی ہوں اپنے بچوں کے کپڑے استری کرتی ہوں میں میں کبھی بھی کوئی کام جو ہے نا دوسروں سے نہیں کروایا میں خود ہی کام اپنا خود ہی کرتی ہوں کیوں کہ مجھے میرے دل کو سکون ملتا ہے کام کر کے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کپڑے اپنے ہنگر کر کے نا تو رکھ رہی ہوں کیوں کہ جہاں کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے نا تو پھر انسان کیا دیکھیں بجلی کا پتا نہیں ہوتا کہ بجلی چلی جائے پھر بھوم دیکھتا رہے بندہ جی بجلی کب آئے گی اور کب میں کپڑے اسٹری کروں گی تو اس لیے میں زیادہ تو نہیں کرتی اسٹری کوئی پندرہ بھی سوٹ نہیں کرتی لیکن یہ کہ پانچ چھے سوٹ جو ہے نا میں وہ مست کر دیتی ہوں اسٹری اور اسٹری کر کے میں ان کو ہینگ کر دیتی ہوں یہ آپ دیکھ رہی ہیں اور یہ پڑی ہوئی ہے لکڑی ہے اس کو میں اسٹری کو رکھتی ہوں اسٹری کو اسٹری کو اس کے اوپر تاکہ نیچے والا کپڑا جو وہ جلے بچوں والا کہا رہا ہے بہت دفعہ بچے نیچے بھی رکھ دیتے ہیں تو جلنے کا ڈالت ہے یہ میں نے سارے کپڑے اپنے ہینگ کر دی ہیں میں ان کو یہاں پہ ہینگ کر دیتی ہوں یہ میرا ایک سوٹ ہے یہ میرا ایک سوٹ ہے یہ بھی میں نے خود سلائی کیا ہوا ہے اور تقریباً یہ چار سال میرا پرانا سوٹ ہے لیکن دیکھ لیں آج بھی وہ نیو کا نیو ہی لگ رہا ہے اس کے بعد ایک میرا یہ سوٹ ہے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ میں نے ابھی اسی سال میں سلائی کیا ہے اس کو پڑٹا وغیرہ لگایا ہے کچھ سلائی کیا ہے اور اس کو بھی میں نے ہینگ کر دی ہے پھر یہ میرا ایک اور سوٹ ہے یہ بھی تقریباً میرا بہت پرانا سوٹ ہے کم از کم اس کو بھی چھ سات سالوں گئے ہیں لیکن ابھی نیو کا نیو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں چھ سات سوٹ بتایا ہے میں ہشتری کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ ارجنڈ کہیں آنا جانا پڑ جائے یہ بھی میرا سوٹ ہے یہ بھی میں نے سلائی کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے اس طریقہ کر کے رکھ دی ہے کہ کہیں مجھے آنا جانا پڑ جائے اور یہ جو میرا سوٹ ہے ابھی یہ میں نے نیو لیا ہے ابھی میں نے یہ پینا نہیں ہے سلائی میں نے غد کر دیا ہے لیکن میں کسی دن پہن کے بھی ولاگ بناوں گی یہ سوٹ پہن کے ولاگ بناوں گی یہ بھی میرا اس سال کا یہ سوٹ ہے یہ سوٹ بھی میرا پچھلے سال کا ہے یہ بھی میں نے حدیث لائی کیا ہوا ہے اور یہ میں ایت پہ بہن چکی ہوں اس کے بعد یہ میری علماری ہے اندرہ بیس سار پرانی علماری ہے اس کے اندر بھی میں نے بہت سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے اندر کپڑے ہیں یہ بیٹ شیٹیں رکھی ہوئی پھر اس کے بعد یہ خانات ہے یہ بیٹ شیٹیں ساری رکھی ہوئی ہے جب ضرورت پڑھتی ہم لوگی در سے نکال لیتے ہیں کیوں کہ یہ تو ہر روم کے اندر ہماری بن دی ہے تو یہ پرانی دیا تو اس کا موبر نے آیا ہے جائے نہیں دیا اس کو ہم نے یہ بھی میرے کپڑے ہیں سارے پڑے ہوئے یہ شاپر جو انہیں اس کے اندر میرے دبھٹے ہیں کیونکہ دبھٹے اکثر وہ ٹڈڈی وغیرہ کاٹ دیتی ہے کھا جاتی ہے تو پھر تو یہ اوپر میرا قرآن پاک ہے ریل پڑی ہوئی ہے یہ میرے پنچ سورت ہے جو میں صبح اٹھ کے جس کی تلاوت کرتی ہوں یہ میری چیزیں اوپر میں نے مقدس جو رکھ ہوئی ہیں یہ چوڑی ہیں یہ میری بیٹی کی چوڑی ہیں کیونکہ میں نے تو اس عمر میں نہیں پہننی یہ میری بیٹی کی چوڑی ہیں تو وہ بھی بڑی کیرپول ہے اس نے بھی یہ ساری سٹینڈ پر لگا کے رکھ ہوئی ہیں تو اس میں میری بیٹی کے میرے ڈاکومنٹس ہیں میں پرانے زمانے کی بارہ پڑی ہوئی ہوں میں نے ساری زندگی جاپ کی ہے رحمان نیشنل سکول میں کی ہے ایک دو کالیج ہیں ان میں میں نے کی ہے اور آپ آگے میں ہی میں چھانا اور یہ نیکسٹ ایک اور خانہ رہ گیا ہے یہ بھی آپ جیک سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے بستر وغیرہ کی چادریں بیٹ سیٹ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں بکھیر کے میں نے کبھی اپنی چیزوں کو نہیں رکھا میں ان کو کرینے اور سلیکے سے رکھتی ہیں اب نیچے کا خانہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میری جو برطن ہے نا جو کوئی مہمان وغیرہ ہوتا ہم نکال دیں یہ برطن وغیرہ میں نے اس میں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ خانہ بھی میں نے کہا کہ ضائع نہ ہو اور ایک ساتھ کچن میں زیادہ یہ برطن رکھیں نا تو وہاں پھر گھڑمچی سی مچ جاتی ہے ایسے بھر بندہ بہر سا ہو جاتا اتنا کچھ کٹھا ہو جائے پھر اس لیے میں نے یہ الگ سے رکھ دیا جب کوئی مہمان وغیرہ آتا تو ہم لوگ ادھر سے نکال دیتے ہیں یہ سمجھنے کے ایک طرح کا ہمارا چھوٹا تھا لیکن ہم نے رکھا واقعی ایسے ہیں یہ پاس میری سلائی مشین پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں دکھائیں ان کو یہ میری سلائی مشین ہے جس کے اوپر میں زیادہ تر کپڑی اپنے سلائی کرتی ہوں سرگا تو یوں دیکھنے میں تھوڑی سی ہے لیکن میں نے اس کو اپنی پرینیل سلیکے سے اس کو رکھا ہوا ہے آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کو سلیکے کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ میرا جانماز ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں نواز پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت میں میں ادھر کرتی ہوں یہ بھی میرا چیزوں کی دیکھوال کر رہے ہیں تو چیزوں کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ایک میں آپ کو کسا بتاتی ہوں آج سے کوئی تقریباً آٹھ سال پہلے کی بات ہے میرا میجر اپریشن ہوا تو اپریشن تھیٹر میں مجھے لے کے گئے تو نرس نے میرا دھبٹا لے کے کیا کرنا ہے تم نے میں نے زندگی میں کبھی اپنی چادر کو دھبٹے کے اپریشن ہوا تو بڑے طریقے سے تیہ کر کے رکھتی ہوں تو خدا کو آئے میں میں نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے دھبٹے کو تیہ کیا اور کہہ رہے ہیں بھی پہلا پیشن میں نے دیکھا کہ جو اپریشن روم میں آکے بھی اپنے سلیکوئے کو نہیں بولا تو یہ چیزیں چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں جو یہ وراست میں بھی ملتی ہیں انسان کو کچھ پر اللہ کی طرف سے بھی خدا دعات صلاحیتیں ہوتی ہیں تو اس لیے انسان کو اپنے کام خود کرنا تو دل میں بھی خوشی ہوتی ہے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا کہ جو انسان اپنے کام خود کرتے ہیں تو اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اتنا امناموں ہو کہ میں اپنے کاموں کو کچھ ساری انجام دیتی ہوں اپنے بچوں کے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں بچوں کی بھی دیکھوال کرتی ہوں گھر کی بھی دیکھوال کرتی ہوں آئے گئے مہمانوں کو بھی پوچھتی ہوں تو یہ ایک اللہ کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے صحت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے صحیح سلامت رکھا ہوا ہے علی کی آواز آ رہی ہے کہ علی آ رہا ہے علی آ رہا ہے میرا بیٹا آجو علی علی جی آجو آجو بشم اللہ آجو میرا بیٹا بھائی بھائی چلا گیا ہم آجو آپ میرے شاہد آجو آپ میرے بلاد میں آجو بشم اللہ کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو باقی کسی دن میں آپ سب یوٹیوبر بہن بھائیوں کو اپنا پورا گھر دکھاؤں گی کس کس کا کون سا روم ہے کون کون سا بچہ یہاں ہوتا ہے رہتا ہے لیکن ابھی فی الحال نہیں کیونکہ بیٹی کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیمار ہے تو یہ فلم جو ویڈیو جائے ہیں میری یہ بھی میری امسائی ہے تو اس طرح میں نے کہا ہے کہ میرا بلاد کا مسنگ نہ ہو جائے تو وہ بنا رہی ہے تو جیسے میری بیٹی انشاءاللہ صحت جاب ہوتی ہے تو میں پھر آپ کو اپنے گھر کا سارا دکھاؤں گی اپنا اور بھی میری جو مشغلے ہیں جو میں کرتی رہتی ہوں پودوں کا مجھے بڑا شوق ہے ساتھ میرے بھائی کا گھر ہے میں وہ بھی کسی دن آپ کو ملاؤں گی اور ان کے بھی گھر لے کے جاؤں گی پودے شہدے میں دکھاؤں گی لیکن فرحال یہی تھا میرے پاس جو میں نے آج کا علاقہ آپ کے لئے بنایا تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ مصوفیت میری یہ لائف کا سٹائل بہت زیادہ پسند آئے گا اور میرے اس سٹائل پر آپ خوش ہوں گے کیونکہ نانو چاہتی ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی میں ویلاغ بناؤں تو نئے سے نئے ہو تاکہ بچے میرے دیکھیں اور خوش ہوں کہ نانو بڑی ہونے کے باوجود بھی آپ نے کام ساری انجام دیتی ہے خوش ہوں گرم رہتی ہے بے شک وہ جس طرح کی تو کبھی وہ پریشان نہیں ہوتی خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہے کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا انسان میں اس دنیا سے چلے جانا ہے تو انسان کا کردار زندہ رہتا ہے انسان زندہ نہیں رہتا تو آج کے علاقہ میں اقتقام اسی بات پر کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور خاص طور پر میری بیٹی کے لیے آپ نے جو پہلے بھی دعائیں کی ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ اور آپ بہت مزید آگے سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت جابہ کر دے اور کلی صحت اس کو دے دے تو میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس نے میری بیٹی مکمل صحت جابہ ہو جائے گی اور آپ سب یوٹیوبر بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار سلام چھوٹے بڑھوں گو اور جو میرے دوسرے بہن بھائی ہیں جو دیکھتے ہیں ان سب کو بھی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ضرور لائک بھی کریں گے کمنٹس بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اس لیے اگلے بلاد تک کے لیے اللہ علیہ وسلم موسیقی